اسلام علیکم دوستو دوستو ایک ہو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے لیے الگ الگ کپتان اور کوچ مقرر کرنے پر گور شروع کر دیا دوستو ریڈ بال تویل درانی کی کرکٹ کے لیے ترجبہ کار ازرحلی اور اسے شفیق قیادت کے مضبوط امیدوار دوستو ونڈے فارمنٹ میں حماد وسیم کو قیادت سومپی جا سکتی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بھڑنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سرفراز احمد جن کی زیرے قیادت پاکستان نے سینتیس میں سے تیس ٹی ٹونٹی میچز میں فتح حاصل کی اور آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ایک سال سے ٹوپ پوزیشن پر فائز ہیں دوستو سرفراز احمد کو اگلے سال اسٹیلیا میں شیڈول ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک اس فارمنٹ کا کپتان برقرار رکھنے کی تجویز ہے دوستو بابر آزم کو ٹیسٹ اور ونڈے ٹیم کا نائب کپتان بنا کر مستقبل میں قومی ٹیم کی قیادت کے لیے تیار کیا جائے گا دوستو ریڈ بال سے ٹیس میچز اور وائٹ بال سے محدود آور کرکٹ کے لیے الگ الگ ہیڈ کوچ اور کوچنگ سٹاف کی تقراری بھی زیرے گور ہے دوستو ایت تجویز پر عمل کی صورت میں میکی آثر اور ان کے معامل کوچز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک اپنے عودوں پر برقرار رکھے جائیں گے دوستو تاہاں ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں میگا یونٹ تک تسلسل برقرار رکھا جا سکے دوستو جبکہ ٹیسٹ ٹیم کی کوچنگ کے لیے سابق زمبابوے بیٹس مین اور انگلیٹ کے سابق کوچ اینڈر فلاور مضبوط امیدوار ہیں دوستو اگر آپ اسی طرح کی مزدار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی